اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوڈیو چینل آوان ٹی وی ناظرین ویڈیو کے آغاز میں آپ سے گزار شاید مارے چینل کو سبسٹرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے ناظرین ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کٹلا عرب علی ہاں سے کٹلا عرب علی ہاں کے نواحی علاقہ اور تھانا کا قرالی کی حدود لادیاں کے مقام پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک ہی خاندان کے چار افراد کو آج صبح فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق باپ بیٹوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے اور جو ابتدائی میڈیا ریپورٹس ہیں اس کے مطابق سفید رنگ کا بولان کیری ڈبا ہے اس میں چار افراد تاریخ پیشی پر جا رہے تھے جبکہ لادیاں کے مقام پر جبکہ وہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح عمل زمان نے فائرنگ کر کے گاڑی کو چھلنی کر دیا جس کے نتیجے میں چار افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے فائرنگ اتنی شدید تھی کہ گولیوں کی تڑاہٹ سے پورا علاقہ جو ہے وہ گھونج اٹھا جبکہ گاڑی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ چھلنی ہو چکی ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق کلاشن کوف اور پسٹل کے جو فائر کیے کی ہیں واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایسا جو تھانا کا کرالی نفری کے ہمراہ جہاں وہ موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ شواہد اکٹھے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیئے ہیں اور جو قتل ہونے والوں کا جو تعلق ہے وہ کٹلا عرب علی خان کے نواہی گاؤں سمرالہ سے بتایا جارہا ہے اب سے کچھ منٹ پہلے جو گجرات پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں جو ایس پی انویسٹیگیشن ہیں مہر ریاض وہ بھی جہاں وہ جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں جبکہ آپ کو مزید بتاتے چلیں تو آئی جی پنجاب نے اس واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے انہوں نے آر پیو گجران والا سے جو ہے وہ رپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ ڈی پیو گجرات کو جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں تو قتل ہونے والے جو افراد ہیں ان کا تعلق کٹلا عرب علی خان کے نواہی گاؤں سمرالہ سے بتایا جارہا ہے جن میں ملک عرفان نمبردار ان کا بیٹا سفیان اور ملک عطاور رحمان اور ان کا بیٹا شہزاد شامل ہیں میڈیا کے مطابق کچھ عرصہ قبل سمرالہ کے رہائشی ملک فاروق کے جوان سالہ بیٹے کو قتل کر دیا تھا اور آج جو قتل ہونے والے فراد ہیں وہ جہاں اس قتل کی ایف آئی آر میں نامدت تھے اور بظاہر جو ہے وہ میڈیا کے مطابق یہ دشمنی کا شخصانہ جو ہے وہ بتایا جارہا ہے لیکن پولیس کا ابھی اس بارے میں کوئی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا میڈیا پر جیسے ہی ہمیں اس بارے میں جہاں وہ مزید کوئی معلومات ملتی ہیں وہ بھی جل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک نئی خبر کے ساتھ دوبارہ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ